بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی صدقہ آغاز کرتی ہوں جی ہم ناشتے کے ساتھ تو یہ ہم گرمانگرام پھراتے بنائیں گے لے آرز والے خوبصورت سوال جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بچھن میں جب گاؤں میں رہتے تھے تو وہاں پہ لپنیوالے چھولے پہ امی بناتی تھی پراتے اور چائے بناتی تھی وہاں سب دین بھائی میں چھے وہاں پہ چٹائی بچھا کے بیٹھتے تھے اور پراتے میں سبس بہت ملتے تھے ہمیں پہلے خوش ہوتے تھے اور کانچ کے انگلاثوں میں چائے بیٹھتی تھی اور سب بے گزرے کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتے تھے یہ بہت ہی پیارا خوبصورت وقت ہوتا تھا جب سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہتے تھے گاؤں والے سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے تھے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے تھے جب کوئی فصل کٹنے کا موسم آتا تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرتے تھے لیکن اب تو جیسے سب اجنبی ہو گئے ایک دوسرے کے ساتھ نہ کسی کو ہوتا پتا ہوتا ہے سب کے گھروں کی اونچی اونچی دیواریں بن گئی ہیں بڑے بڑے گیٹ لگ گئے جبکہ پہلے گاؤں میں کسی کا کوئی چار دیواری نہیں ہوتی تھی گیٹ نہیں ہوتا تھا سب ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہستے بیٹھتے کھاتے بچے سب دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے جب کوئی فنکشن ہوتا تو سب وہاں پہ آتے عید وغیرہ پہ جب ایک روپیہ دو روپیہ ملتا تو بہت خوشی ہوتی تھی اور اخروج ملتے تھے اور اس ٹائم جو ہے وہ چاول اور مرگی بنتی تھی اب تو روز ہی چاول اور مرگیاں بنتی ہیں لیکن وہ والا وقت وہ پیار و محبت اب نہیں ہے اس وقت کو یاد کر کے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ ہمارا پراتھا ایک تیار ہو گیا دوسرا لی یہ دونوں پراتھے ہمارے تیار ہو گئے تو اس کے ساتھ ہمارے انڈے سائے انڈے دو یہ تھوڑا کا جو ہے اس کو ہم نے پلٹ کے سیدھا پکا لینا ہے تھوڑی سی ہم ملائی بھی استعمال کریں گے گاؤں میں کیا مزا تھا سب کی اپنی اپنی گائب ایسی ہوتی تھی اور وہاں پر جو ملائیاں مکھن اور دئی دودھ ملتا تھا تازہ اور سب کو فری ملتا تھا اب دو خالص چیزیں ملنے کو دے گئی یہ بھی چائے کا پانی ہوں گیا گرم تو میں اپنے لئے چائے بناوں گی پر ایک اپنے کافی بناوں گی ساتھ میں پراتھا ملائی اور انڈا اور پھر یہ ہو گیا ہماری چائے ریڈی آپ سب بھی اپنا اپنا گاؤں کا یا اپنے بچپن کا کوئی واقعہ ہو تو ضرور شیئر کیجئے گا کومنٹس میں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیارہ کیے گا ملیں گے پھر کسی ویلاغ میں اللہ حافظ ملائی ملائی موسیقی